موسیقی اور اپنے کلام سے ہم سامائین کو نواز دیں اس شیر کے حساب کہ ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول بولیے سبحان اللہ بولیے گا نہیں تو مائی کے لئے کہ کود جاؤں گا اور کود جاؤں گا تو ایک آدھ آدمی کو اپنے جیسا ڈیٹ ٹانگ کا بنا دوں گا یاد رکھئے گا تھوڑے ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے گھر پہنچ کر بھی نہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے موزز حاضرین ڈائز پر جلوہ فروز شورہ کرام علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تھوڑی بیداری پیش کریں تو انشاءاللہ ہر شاعر اپنے طریقے سے اچھے اچھے اشارہ آپ کو سنائے گا انشاءاللہ آج کی بڑی افترین نظامت فرما رہے ہیں میرے مشفق و مربی مجاہد حسنین حبیبی صاحب اور آج کی خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں مولانا عاصف صاحب دامت برکاتہ آئیے حاضرین میں یہی سے سیدھے سیدھے ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنی شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں مطلع پیشی خدمت ہے بطل ایک خاص ملاحظہ فرمائے شمیم بھئی تھوڑا سا ریپیٹ اور بڑھان دیں انشاءاللہ اچھا سا لگے گا پڑھنے میں پڑھوں میں ایک مطلع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں مچھل کے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں بتو ایک خاص ملاحظہ فرمائے یہی سے انشاءاللہ مشارع میں جان پیدا کرتے ہیں تاکہ میں بھی مغراوات تک جب جاؤں تو یہاں وہاں پہ یہ شیر کہہ سکو کہ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ دل میرا لگتا نہیں اب جانے پہچانوں کے ساتھ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں سماعت کریں کیا بات ہے کہ سورج سرکار دو عالم کا آپ سورکے بتائیں انشاءاللہ اچھا لگے گا کہ سرکار دو عالم کا انداز نیرالہ ہے سرکار دو عالم کا انداز نیرالہ ہے سرکار دو عالم کا انداز نیرالہ ہے سرکار تو عالم کا انداز نرالہ ہے کہ سرکار تو عالم کا سرکار تو عالم کا انداز نرالہ ہے ان کے ان کے روخ انبر سے عالم میں اٹھا ہے واہ بھائی بھا سبحان اللہ یہ ہے شارط انعامی واہ بھائی 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 پڑھو سا کے ہائے ہائے میری جان ابھی تو پورا میٹریل باکتبا بہت سمچھا کہ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں اس نے چیرمن محمد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں کسی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ سرکار دعالم کا انداز نیرالہ ہے اور یہ شر سنگیہ کا مجاہد ہے کی ہر ایک قدم پر جب تھو کر تھے زلالت کے ہر ایک قدم پر جب تھو کر تھے زلالت کے ہر ایک قدم پر جب 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 امت کو آکان سبھالا ہے گریتی ہوئی امت کو امت کو آکان سبھالا ہے ایک 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 میں حمد پڑھتا ہوں جو حمد میں کی جگہوں پر پڑھا الحمدللہ بڑی بزیرائی ہو تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا مجھے ماحول دیتے ہیں انشاءاللہ وہ محمد آپ کے درمیان پیش کروں اگر سننے کے لئے آمادہ ہے تو مچھل کے بولنے سبحاناللہ میں اصل میں میری آماد تھوڑا متاثر ہے اس لئے تو پڑھنے پریشانی ہو رہی ہے بیرال مجاہی دوائی مجی آتا اور میرے بڑے ہی کرم فرما میری دوست جناف فخل اسلام سند کبیر نگر دوستو میں بتاؤں آج تک میں نے جو بھی اسٹارٹنگ میں جو بھی میں نے بڑے مشاعرے پڑھے ان میں جو ہے میرے بھائی فخل اسلام کا بہت اہم رول رہا ہے میں ان کے لئے ایک شیر پڑھ دوں کہ بدن میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے کہاں گئے بدن میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے جہاں جہاں ہو ضرورت اصول کر لینا پیش کرتا ہوں بترے خاص اماعت کریں اب آمادہ ہو جائے آپ کہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال چلیت ہوئی سمجھ آئے گا انشاءاللہ کہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال لی تیری قدرت کمال لی تیری سلطنت کمال کہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال لی تیری قدرت کمال لے تیری سلطنت کا مال کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے تیرا کرم بے مثال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال حسب ربی جلاللہ کہ حسب ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ حسب ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال اور پند پیش کرتا ہوں پلتوانائی کے ساتھ بطل خاص ملحظہ فرمائیں تھک نہیں تھک نہیں نے گئے ہیں آپ آپ وہاں کہاں متوجہ ہو رہے ہیں اس وقت سب سے خود رہے ہیں اے شارع یہ ماسٹر الہاج ماسٹر شکیل صاحب نے یہ دو ہزار روپیہ انبیان اور یہ ساتھ ساتھ ریال ساتھ ریال انہوں نے دیا اللہ ان کے دینے کو قبول فرما اور دوستو اب تک کے اس مشاعرے کا سب سے بڑا ایمان نعرے تکبیر بہت بہت شکریہ ہاجی انوار صاحب نے پچیس ہزار روپیہ دیئے پچیس ہزار نعرہ دگا یکمت نعرے تکبیر نعرے تکبیر محبتِ رسول عشقِ رسول عظمتِ صحابہ عظمتِ والی دین کل ہمناتیا مشاعرہ سرزمینِ ولید پور زندہ بہت زندہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آدھی انوار صاحب زندہ بہت شکریہ پورا آگے والے نپٹا رہے ہیں میں جا رہا ہوں پیچھے والے بھی تھوڑا جھو جائیں انشاءاللہ آپ بھی بولتے مچھل کے سبحان اللہ آئے 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 پیش کاتا ہوں سمات کے ایتا تک تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال دریاؤں میں پانی کو پانی 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 کو دریاؤں میں پانی کو تُو نربانی بخشا ہے کوئے لے گی کھدانوں میں موطی پیدا کرتا ہے تو ہی کرتا دھرتا ہے ہر سو تیرا چرچہ ہے تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال مجاہد بھئی یہ سنیے گا کہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رہے گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تُو رہے کہیں عرش ہے کہیں تُو رہے کہ یہ بتا دے تجھ سے ملو کہا مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہ سے چور ہے ابھی دل گناہ سے چور ہے بلو تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال آخری پندس حمدِ باری تعالیٰ کا پیش کرتا ہو بتو رہے خاص ملاحظہ فرمائے کہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال کہ پیٹے میں مچھلی کے یونس بولو بولو ہاں یونس پیٹے میں مچھلی کے یونس تو تُو نے زندہ رکھا نمرودی انگاروں کو تُو نے ہی دھندہ رکھا تُو ہی سب کا داتا ہے مولا ہے اور آتا ہے تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک خوش پوری کلام سناؤں ہے 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 بول دے مجھل کے سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو پسند آگا انشاءاللہ امید کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں امادہ ہے بھائی بھائی تو سرگوشی بند کرتے پیش کرتا ہوں سنیں کہ چھولے کر تو ہرا کیا بات کہ چھولے کر تو ہرا در ہم کی دھرے جائی پہ جھولیے گا سب لوگ کہ چھولے کر تو ہرا در ہم کی دھرے جائی پہ ہم پہ گرپا نہ کر پا تو مرے جائی پہ ہم پہ گرپا نہ کر پا تو مرے جائی پہ بھائی وہاں کیا ہو رہا پیش کرتا ہوں سنیں کی چھولے کر تو ہرا در ہم کی دھرے جائی پہ ہم پہ گرپا نہ کر پا تو مرے جائی پہ اور اب نہ لندنے اب نہ لندنے اب نہ لندنے نہ پیش پہ نہ تک نہ لندنے بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ ہاں بھائی ایک ایک قطرہ لہو آپ ہی کے لیے ہے بھائی بہت بہت شکریہ ہو جیہاں اب میں چاہتا ہوں ایک نات پاک کا ایک مطلعہ ایک بند پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں مجاہد بھائی کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اس لیے میں بہت زیادہ دیر ہائل نہیں ہونا چاہتا ہوں ایک مطلعہ ایک بند پڑھ کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں مطلعہ سماعت كن مجاہد بھائی مطلعہ دیکھی گیا کہ دلوں کی دلوں کی اب صفائی ہو رہی ہے دلوں کی اب صفائی ہو رہی ہے دلوں کی اب صفائی ہو رہی ہے بوہنتے مطلقے سبحان اللہ کہ دلوں کی اب صفائی ہو رہی ہے کہ دلوں کی اب سفائی ہو رہی ہے دلوں کی اب سفائی ہو رہی ہے یا حامد ہے سرائی ہو رہی ہے یا حامد ہے سرائی ہو رہی ہے دلوں کی اب سفائی ہو رہی ہے ایک شر میں راج کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ یہاں مدہ سرائی ہو رہی ہے اور جہاں وہموں گماں بھی جا نہ پائے جہاں وہموں گماں بھی جا نہ پائے محمد کی رسائی ہو رہی ہے آخری شیر حالات کے حوالے سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں دوستو آپ نے سنا ہوگا کئی جگہ مسجدوں کو توڑا گیا مسجدیں گرائی گئیں اس حوالے سے آخری شیر پر پیش کرتا ہوں تمام اہلین میں کم اجمع ہے پیش کرتا ہوں مطرح خاص سمات کریں کہ دلوں کی اب صفائی ہو رہی ہے لڑا پائے نجب ہندو مسلمہ لڑا پائے نجب ہندو مسلمہ تم مسجد کی کھدائی ہو رہی ہے بہت اچھے بھائی دوستو موزہ سامئی اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے اس آت بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے اس آت بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور اب آبیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے کمال تو یہ ہے کہ الحاج حافظ عثمان غنی صاحب نے اس سے پہلے بیس ہزار دیا عشق رسول نے پھر دل میں انگرائی دی پھر اپنے دل کو ٹٹولا اور خزانے کو کھکولا اور انہوں نے یہ بول دیا کھل کے کہ تس ہزار اور لے جائیے اب تک کا نعرے تکبیر تیس ہزار روپیہ انہوں نے دیا اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے ان کے والی صاحب الحاج سراج الدین صاحب جو گزر گئے ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے بلکہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار آمنا کے در یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوسر نصیب وطا فرمائے اللہ اسے امت کے جیالوں کو سلامت رکھے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کسی نے ایک روپیہ دیا ہے یا ایک ہزار دیا ہے یا دس ہزار دیا ہے یا تیس ہزار دیا ہے اللہ دلوں کو جانتا ہے ان کے نیت کو جانتا ہے اللہ ان تمام لوگوں کو دینے کو قبول فرمائے یہ دیار شبلی ہے یہ آزمگر ہے یہ ماؤں ہے میرے دوستوں میں جانتا ہوں یہ رقم کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنے اتنے تو یہاں کے لوگ چائے پان گھٹکے میں اڑا دیتے ہیں ہم آپ کو بتاتا ہم بتا دیں آپ کو ہمارے یہاں ایک زلہ چمپارن پڑتا ہے زلہ سیتہ مڑھی کے قریب میں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ زمین زمین کا فرق ہوتا ہے کچھ زمینیں ببول پیدا کرتی ہے کچھ زمینیں زافران بھی پیدا کرتی ہے لیکن بیہار میں سیتہ مڑھی وہ سرزمینیں جو بھگوان پیدا کرتی ٹھیک ہے آپ یوگی جی سے جا کے پوچھئے تو سیتہ جی وہی پیدا ہوتی ہے جس دھرتی سے میں آتا ہوں تو گویا کہ پتا چلا کہ میں ان کے دیوی دیوتاؤں کی دھرتی کا ہوں تو میرا آدھر ان کے نظروں میں اور بڑھ جانا چاہیے جب میں ہتر پردیس میں آتا ہوں تو میرے دوستوں مجھے وہاں چمپارن کی سرزمین پہ ایک نیتہ جی تھے تو ان کے یہاں چائے پینے جانا ہوا تو چار ساتھی ہم لوگ شائر بیٹھے تھے تو اچانک انہوں نے سلام کیا سلام کے بعد انہوں نے کہا حبیبی صاحب بیٹھئے کافی دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے اور اچانک وہ بندوق نکالے اور چار گولی ہوا میں فائر کر دی ہے میں ڈر گیا ہم نے کہا نیتہ جی یہ کیا کر رہے بے مطلب بے موقع بے محل آپ نے یہ چار تو کہا گھبرائیے نہیں حبیبی صاحب چار چائے کا آرڈر کیا ہوں گھر پہ آ جائے گا جائے یہ نوابی تھی تو میرے دوستوں مو کے لوگ کم نہیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی رقم جو آپ دکھا رہے ہیں یقین جانئے کہ میں جانتا ہوں آپ ڈالر و تر تر ہم و دینار میں کھلنے والی ہیں اللہ تعالیٰ مگر جس کو ہدایت دے وہی حصہ لیتا ہے امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے بیٹا رکھ دیکھ ساتھ ایک ایک کر کے مت دو ٹیم برباد ہو رہا ہے انشاءاللہ